السلام علیکم ناظرین میڈی نائنڈی ٹو کے شو بولے تو کے ساتھ میں ہوں شایان ملک دوستو آج ہم ایسے دپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو پنجاب کا ایک کماؤ پوتھ ہے پچھلے ایک سال میں سترہ ارب روپے اکٹھے کیے گئے اس دپارٹمنٹ کی جانب سے یہ دپارٹمنٹ دوہزار ساتھ میں قائم کیا گیا تھا آج سے بارہ سال پہلے اور اس کا مقصد پٹوار کلچر کا خاتمہ تھا لیکن آج تک پٹوار کلچر کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا ارازی ریکارڈ سینٹر ہر علاقے ہر ظلے میں موجود ہیں لیکن وہ کیا کام کر رہے ہیں اس پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں لیکن سترہ ارب روپے کچھ اور بولتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ عوام کی طرف سے پروپگنڈا کیا جا رہا ہے یا کیا ہے اور مزید ایسے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے سٹنگ ایم پی اے سردار احمد علی درشق صاحب ان کا تعلق ڈی جی خان سے ہے اور یہ بھی عثمان بزدار کی طرح چھوٹے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اب ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی میں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں اور کون سے ایسے مزید پروجیکٹس ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشہور ہوں جو آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور لوگوں کو افیرنس دینے کے حوالے سے پی اے لار اے کا جو بسیکلی ہمارا لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا جو کام ہے وہ تمام جو پہلے نظام تھا جو پٹواری سسٹم تھا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائیزد ہو کے اب وہ یعنی ہمارے پی اے لار اے کے پاس ہے اور ریکارڈ جو مینول ریکارڈ وہ تیار کرتے تھے اب وہ سارا سسٹم کمپیوٹرائیزد ہو چکا ہے بہت کم موزے ایسے ہیں جو کہ کمپیوٹرائیزد ابھی نہیں ہوئے اس کو بھی ہم نے فوکس کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپیوٹرائیزد ہو جائیں گے اور ہمارے سینٹرز کے اوپر آویلیبل ہوں گے پی اے لار اے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو پٹواری کلچر تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے کہ پٹواری کلچر جو ہے وہ پیسے کے بغیر کام نہیں کرتا تھا اور اس وقت بھی جو موازیات جو ہے جو ہمارے لینڈ ریکارڈ آثارٹی کے انڈر نہیں ہیں جو پی اے لار اے کے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس قسم کی بدماشیاں ہو رہی ہیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں اور پہلے جو سسٹم چلتا آ رہے آپ کے سامنے ہے پٹواری کے پاس مینول کتاب مینول بوک ہوتی تھی انگوٹھے کسی کے پٹواری کی منمانی ہوتی تھی کہ وہ جس کا رکبہ کسی کو بھی ٹرانسفر کرے تو کر سکتا تھا اور پٹواری ہمیشہ اس موزے میں لگنا چاہتا تھا جہاں کہ جو رکبے ہیں وہ یا تو سرکاری ہیں یا وہ رکبے کے جو اونرز ہیں وہ ادھر موجود نہیں ہیں وہ غیر ملکوں میں ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان موازیات میں لگنے کے لیے پٹواری بھاری رقم خرچ کرتے تھے کہ ہمیں فلاں موزے کے اندر بٹھایا جائے تاکہ ریکارڈ کا ائر پھیر ہو سکے ہمارے پاس جو ریکارڈ اس وقت پہنچ چکا ہے ہمارے ادھر ہیڈکوارٹر میں بھی ہے تھرڈ پرٹی کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے پاس بھی ریکارڈ آویلیبل ہے اور اس ریکارڈ کے اندر کوئی ائر پھیر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سارا ٹوٹل کمپیوٹرائز نظام ہے اور ہم مزید اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے سینٹرز کے اوپر رش بہت زیادہ ہے ون ففٹی ٹو سینٹرز ہیں ہمارے پورے پنجاب میں اس پہلے فیز کے اندر ہم ایک سو پندرہ سینٹرز مزید بنانے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بیس ہم موبائل وینز لے رہے ہیں جس کے اوپر سیٹلائٹ سسٹم سیٹ ہوگا جو کہ مختلف علاقے ایسی جگہیں جہاں پہ سینٹرز نہیں ہیں اور وہاں پہ سیٹلائٹ کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے وہ ہم نے ٹینڈر بھی اس کے کر دی ہیں پیمٹس بھی جاری کر دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیس موبائل وینز مختلف جگہوں کے اوپر ان کے گھروں میں جا کے فردیں بھی جاری ہوں گی انتقالات بھی پاس ہوں گے اس طرح سے ٹوٹل نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دی ہے جب تک بندہ خود وہاں پہ نہیں آئے گا اور اس کا نادرہ کے ساتھ لنک ہے یعنی وہ اپنا تھم وہاں پہ لگائے گا تو نادرہ اس کو ویریفائی کرے گا کہ دی یہ بندہ جو آیا ہے یہ محمد علی نام کا بندہ ہے یہ ایکس وائز ایڈ جو بھی ہے جس نے تھم اپنا لگایا ہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ رقبہ میرا ہے اور یہ میں اونر ہوں تو نادرہ کی ویریفیکیشن اس کے اوپر آ جاتی ہے نادرہ کے ساتھ لنک ہے یہ بہت سارا اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کی گئی ہے اور اس میں لوگوں کا جو لینڈ کے حوالے سے جو ان کا جو ریکارڈ ہے وہ اس وقت محفوظ ہو چکا ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بندے ادھر نہیں ہیں بل وہ غیر ملک ہیں باہر کے ملک ہیں تو آپ نے کوئی بندہ بنا کے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی پہلے فرضی بن جایا کرتے تھے آج کل آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی آپ کے سامنے بہت زیادہ سختی ہوئی ہے پا بندی ہوئی ہے تو وہ بندہ خود آئے گا اپنا انگوٹھا جو ہے وہ لگائے گا وہ ویریفیکشن ہوگی اس کے بعد جا کے اس کا باقی پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا فردر ہم اس کو کنگوئی لیول تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہر کنگوئی لیول کے اوپر ارازی ریکارڈ سینٹر قائم ہو یہ پٹواری کلچر سے لوگوں کی جان چھوٹے اور ٹوٹل سسٹم جب ہے یہ کمپیوٹر آئے کو بلکل صرف پٹواری کلچر کے خاتمے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کو بنایا گیا تھا لیکن دوہزار ساتھ میں جب اس ڈپارٹمنٹ کو بنایا گیا تھا اور آج دوہزار انس ہے بارہ سال میں اس ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا کام کیا اور یہ کماؤ پوتھ ہے وہ تو بالکل جائز ہے لیکن آج تک پیلرا کا متبادل جو پٹوار کلچر ہے وہ ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا آج بھی پٹواری منمانے پیسے وصول کر رہے تو کیا حکومت اس پہ کیا کری آپ کا ڈپارٹمنٹ اس پہ کیا کر رہے کہ پٹواریوں کو مکمل خاتمہ کیا جائے ہم نے تمام جتنے بھی کمیشنر سے ان کو ہم نے لیٹر لکھ دی ہیں جو باقی موازعات اس وقت باز موازعات ایسے ہیں جو لائیو ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی پٹواریوں کے پاس ہیں وہ ابھی انہوں نے ہمیں سببٹ نہیں کروائے اس کے اوپر بھی ہم نے لیٹر لکھ دی ہے اگلے انشاءاللہ دیکھیں گے ویدنا منت وہ جو موازعات جو لائیو ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارے ہینڈ اوور ہو جائیں گے اس میں جو ہے اس سال کا جو ہمارا سترہ عرب روپیہ ہم نے ریکوور کیا اور گورنمنٹ ہم نے ٹارگٹ جو تھا وہ اپنا چیز کیا نیکسٹ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو میکسیمم کیا جائے مزید بڑھائے جائے اس کے اندر مزید ایمپرویمنٹ کی رہے ہیں اس کے لیے بورڈ کی مٹنگ ہم نے ابھی کام کر رہے ہیں ہم ایجنڈے کے اوپر بہت جلد ویدنا ویک انشاءاللہ بورڈ کی مٹنگ ہم کال کریں گے اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت ساری بہتری ہم ایمپرویمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم جو بینکس ہیں ان کو بھی ایکسیس دے رہے ہیں بعض لوگ ہمارے ارازی ریکارڈ سینٹرز کے اوپر رش آپ کو نظر آتا ہوگا وہاں پہ لوگ فردیں لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم بینکوں کو ایکسیس دے رہے ہیں تاکہ وہ بندہ جس میں آنا ہے ارازی ریکارڈ سینٹرز سے پہلے اگر کوئی بینک اس کے گھر کے قریب پڑتا ہے تو وہ اپنے بینک میں چلا جائے وہاں پہ جا کے وہ فیس پے کرے گا اور اس کو فرد جو ہے وہ اسی بینک سے بھی جاری ہو سکے گی اور اس کو مزید ہم لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہر بندہ اپنے موبائل فون کے اوپر بھی آپ کے سامنے جدید لیٹس دور ہے جدید دور ہے موبائل فون کے اوپر بھی اپنا ڈیٹا دیکھ سکے گا اپنا ریکارڈ دیکھ سکے گا کہ جی میرے نام کتنی پروپرٹی ہے اور اگر اس نے وہ اس کا فرد نکالنی ہے یا پرنٹ نکالنی ہے تو اس کا وہ کارڈ کے ذریعے پیمٹ کرے گا اور وہ اپنے ہی موبائل فون سے بھی اپنی مفرد جاری کر سکتا ہے یعنی ہم اس کو مزید لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ سہولیات دے رہے ہیں اس میں سپیشلی پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب کا ویژن شامل ہے چیف منسٹر صدار عثمان خان صاحب بزدار صاحب کا ویژن شامل ہے اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب نے پیلرا کے حوالے سے انہوں نے فوکس کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات ملے اور لوگ جو ہے یہ جو پٹواری کلچر سے ان کو نجات مل سکے یقین ہے سر پیلرا بہت بڑا دپارٹمنٹ ہے لیکن بات یہاں پر آتی ہے لازمان آپ کے پاس پی آر اوز بھی موجود ہوں گے آپ کے دپارٹمنٹ کے لیکن بات یہ ہے کہ بہت کم عوام میں شعور ہے کہ یہ بھی کوئی دپارٹمنٹ ہے ان کو صرف اس بات کا پتہ ہے کہ پٹواری کلچر ہے اور ہم نے پٹواری کے پاس ہی جانا ہے تو پی آر اوز کیا کر رہے ہیں ان کی کیا کے ذمہ داریاں اور آپ کا دپارٹمنٹ کا نام لوگوں کے زیرے لگ کیوں نہیں ہے جس طرح LDA ہے واسا ہے کیوں نہیں پیلرا کا نام اس طرح سے زیرے لگ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں اس وقت جیسے آپ نے کہا آپ نے اپنے اس کے مطابق بات کی لیکن یہ ہے کہ پی آر اوز کیا کر رہے کا تمام ہر بندے کو پتا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے جو یہاں پہ اس معاشرے کا فرد ہے کسی کا کوئی گھر کے چار مطلے ہیں کسی کے دکان کے پانچ مطلے ہیں کسی کوئی لینڈ لارڈ ہے مطلب ہے زمینے پروپرٹی تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں ہی ہیں اور میکسیمم موازعات جو ہیں وہ اس وقت لائیو ہو چکے ہیں اور ہمارے ارازی ریکارڈ سینٹر کے اوپر ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے اب فردیں بھی ادھر سے جاری ہوتی ہیں انتقال کروانے کے لیے بھی لوگوں کو ارازی ریکارڈ سینٹر جانا پڑتا ہے ہر وہ بندہ جو کہ اس وقت کچھ لینڈ رکھتا ہے جو لینڈ اونر ہے اس کو پتا ہے کہ پی آل آر اے کیا ہے کیونکہ جس کا لینڈ کے ساتھ کوئی لینی دینی نہیں ہے تو اس کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ پی آل آر اے بیسکلی ہے کیا پی آل آر اے کا تو مقصد جو ہے لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا جو جتنی بھی آپ لوگوں کی لینڈ ہے جو موزہ کمپیوٹرائیز ہو چکا ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو وہ اس کو اگر کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے کوئی ملکیت چینج کرانی ہے کسی نے رکھبہ اپنا بیچنا ہے سیل کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا یا اس کو پتا ہے کہ پی آل آر اے کیا ہے بلکل ٹھیک ہے سیل جنہوں نے موزہ اپنا کمپیوٹرائیز کرانا ہے وہ تو بے شک آپ کے پاس آئیں گے یا کمپیوٹرائیز آپ کے پاس ڈیٹا کی ٹیم بھی ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے دہائی علاقے ایسے ہیں دہات ایسے ہیں جہاں پر آپ نے کمپیوٹرائیز کر لیا ہوگا اپنا ڈیٹا لیکن ابھی بھی شہری علاقے یعنی اربن ایریاز ایسے ہیں جہاں پر کمپیوٹرائیز نہیں ہے بارہ سال ہو گئے ہیں آپ کتنا مزید وقت سمجھتے ہیں کہ اس کو لگ جائے گا اربن ایریاز کے اوپر ہم جا رہے ہیں ہماری ورلڈ بینک کے ساتھ ایک میٹنگ ہو چکی ہوئی ہے پرائیم منسٹر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا چیف منسٹر کا ان کا ویجن بھی یہی ہے کہ یہ بہت جلد اربن ایریاز اس کو بھی کمپیوٹرائیز کیا جائے اس کے اوپر ہم جنری سے کام اپنا سکارٹ کر دیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ویدن ایئر جو ہے جو اربن ایریاز جو ہیں ان کو بھی ہم کمپیوٹرائیز کر دیں گے وہ بھی کمپیوٹرائیز ہو جائے گا اور لوگوں کو جو اربن ایریاز کے حوالے سے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بہت جلد اس کو بھی حل کر لیا گیا صرف دوہزار سات میں جب یہ دپارٹمنٹ قائم کیا گیا تو یقیناً ورلڈ بینک کی فنڈنگ کے تھو کیا گیا ابھی بھی کچھ لون کی قیمت ہے جو ابھی ادا کرنی پڑتی ہے اور کچھ اس میں کوئی پروپاگنڈا بھی کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بتائیں کہ کیا پروسیجر ہے ورلڈ بینک سے جو پیسے لیا جا رہے ہیں سالانہ اور سترہ عرب جو ہیں اس میں سے کتنے ان کو دی جا رہے ہیں لون قیمت میں اس کے بارے میں گائیڈ کریں دیکھیں پروپاگنڈا تو یعنی جو مخالفین ہیں ان کا تو کام ہی پروپاگنڈا کرنا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں پوزیٹیو جو ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک عام روٹین دیکھ لیں کہ جی اگر کہیں پہ کسی گٹر کے اوپر ڈھکنا نہیں ہے تو ہم اس کو فوکس کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے جہاں پہ دس ڈھکن لگے میں ہمیں وہ بھی دکھانا چاہیے کہ یہ دس لگے بھی ہوئے ہیں پروپاگنڈا اس کے اندر کچھ حقیقت نہیں ہے وہ سارا مخالفین کی طرف سے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ایل آرے میں یہ ہو رہا ہے پی ایل آرے میں وہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ بیٹھیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دعوت دوں گا بلکہ آپ کے چینل کے تبستو سے میں تمام جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جائیں ہمارے اراضی لیکار سینٹر پہ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کو سہولیات کتنی سہولیات مل رہے ہیں جو لوگ پٹواری کے پاس جا کے اور وہ مہینوں انتظار کرتے تھے کہ جی تیری باری مہینے کے بعد آئے گی وہ بندہ جو ہمارے ای آر سی سینٹر کے اوپر جاتا ہے تیس منٹ کے اندر اندر ہم اس کو فری کر کے ہمارے ایس او پیز جو بنی ہوئے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو کسی نے فرض لینی ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ فرض لے کے اس نے ٹوکن لیا ہے تھرٹی منٹ میں اس کو ہم فری کر کے باہر کرنا اس میں جو پروپاگنڈا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ نیگٹیو پروپاگنڈا کرتے ہیں جو مخالفین ہیں اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں حکومت کے اگینس آپ کے سامنے سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے اپنینٹ پارٹیاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے پروپاگنڈا کرنا وہ کرنی ہے ہمارا کام ہے کام کرنا ہم کا ہے لیکن سر اگر فیکشوال بات کی جائے تو کیا یہ بات صحیح ہے جو میرے ناکے سل میں ہیں پندرہ منٹ میں کسی بھی سائل کو فرد مل جائے گی تیس منٹ میں ریجسٹری کا اندراج اور چودہ دن میں ریجسٹری مل جائے گی لیکن سننے میں یہ بات آئی ہے اور بہت سے لوگ کہنا بھی ہے کہ جو چودہ دن کا پروسیجر ہے وہ تقریباً دو مہینے لگ جاتے ہیں جو پندرہ منٹ کا کام ہے وہ لائنوں میں لگ کے ہمیں ایک ایک دو دو گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے یا شاید دو دن بھی لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس میں میں آپ کے بتاؤں کہ ہم نے وہاں پہ ایکسپریس کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں اس میں فیس تھوڑی سی زیادہ ہے ہر ڈسٹرک جو ہمارا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ ایکسپریس کاؤنٹر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں موجود ہیں وہاں پہ بعض لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ پانچ منٹ میں ہو جائے دس منٹ میں ہو جائے جو پانچ منٹ میں دس منٹ میں کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایکسپریس کاؤنٹر کو یوز کرتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ زیادہ ہے اور وہ اوورال وہ کسی وی آئی پی کے لیے ایکسپریس کاؤنٹر نہیں بنایا گیا اوورال وہاں پہ ہر بندہ جا کے اس سہولت کو اویل کر سکتا ہے اس میں ایک ہی دن میں ایکسپریس کاؤنٹر کہ میں آپ کو بتا ہوں ایک ہی دن میں انتقال ہوتا ہے ایک ہی دن میں انتقال پاس ہوتا ہے دوسرا اگر آپ ایکسپریس کاؤنٹر کو یوز نہیں کرتے آپ دوسرے کاؤنٹر سے جاتے ہیں تو جیسے ہماری ایس او پیز بنی نہیں ہیں یہ صرف پروپاگنڈا ہے کہ جی گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے رشت ضرور ہے ہمارے ایس ایس سینٹر کے اوپر لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے یا وہاں پہ جا کے جو کام چودہ دن میں ہونا تھا وہ کام ان کو دو مہینے کے بعد بھی نہ ہوا وہ ایک دن انتقال ہوتا ہے اگلے دن سے اگلے دوسرے دن اس کے بیانات وغیرہ ہو کے اس کو اس کی فرد دے دی جاتی ہے انتقال اس کا پاس کر دیا ہے اور یہ جو فرد ان کو ملتی ہے وہ 30 منٹ کا جو ہمارا ٹائم ہے 30 منٹ کے اندر ملتی ہے میں آپ کی چینل کو کہوں گا آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے کسی ای آر سی سینٹرز پہ جا کے دیکھیں وزرٹ کریں وہاں پہ جا کے کہ فرد لینے جو بھی آتا ہے اس کو 30 منٹ کے اندر فرد مل جاتی ہے اس میں کوئی ڈیلے ٹیک ٹیس نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے اچھا دریشت صاحب بات یہ ہے کہ فرد کا آپ نے بتا دیا ٹائم کا پروسیجر کیا ہے لیکن آپ نے بہت سارے ڈیول سکرینز لیں اس کے علاوہ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہز لیے اس کے علاوہ آپ نے اور ٹیکنالوجی جو منگوائی ہے اس کا آرڈٹ رپورٹ کہا ہے وہ عوام کو بتایا نہیں گیا کچھ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ وہ ذاتی مفاد کے لیے لیا گیا ہے اس کی آرڈٹ رپورٹ کہا ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً آپ کے سامنے یہ سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے مونیٹرنگ ہمارے تمام ای آرسی سینٹرز کے اوپر جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے ہیں اور پہلے وہ صرف مین حال کے اندر ایکسس سی 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 ٹی وی کیمرہز کی اب جو اس کی ایکسس ہے جو ای ڈی ال آر بیٹھتا ہے جس روم میں اس کی بھی ایکسس ہے جہاں پہ ای سی آئی بیٹھتا ہے اس کی بھی ایکسس ہے مین حال کی بھی ایکسس ہے تاکہ پورے سینٹرز کو ادھر بیٹھ کے بھی ہم واج کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور سپیشلی ان کی جو مونیٹرنگ ہے میں خود ان کو دیکھتا ہوں خود ان کو پورے پنجاب کو مونیٹر کرتا ہوں ہم نے ٹی میں بٹھائی ہوئی ہے وزٹ آپ کو آپ کر لیں ہمارے مونیٹرنگ روم کا وہاں پہ پورے روم کے اندر ہمارے سسٹم لگے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے پورے آپ پنجاب کو دیکھ سکتے ہیں کہ ای ڈی الار کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کس طرح سے کر رہا ہے اور یہ مونیٹرنگ کا سسٹم بھی بہتر ہے اور لوگوں کا جو وہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ایسی سینٹرز پہ جائیں وہاں پہ ایک ٹیلی فون بوت آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ کوئی نمبر نہیں ڈائل کرنا پڑتا فون اٹھاؤ اور وہ ڈائریک وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہمارا یو فون والوں کے ساتھ ہوا بے کونٹک وہ نمبر یو فون کے پاس جائے گا وہ آپ اپنی کمپلینٹس وہاں پہ دلچ کرائیں گے اس کمپلینٹس اس کو بھی میں خود دیکھ رہا ہوں ڈی الی کی جو جتنی کمپلینٹس آتی ہیں اس کمپلینٹس کا کیا حال ہوا کیا ہوا وہ دوبارہ اس وقت ہماری کوئی کمپلینٹس پینڈنگ نہیں ہے اوورال پورے پنجاب سے ہمارے پاس کمپلینٹس بھی آتی ہیں مختلف کمپلینٹس آتی ہیں اور فوری طور پہ ہماری ٹیمیں یہاں پہ ہیڈ آفیس میں بیٹھیں گے جو اس کمپلینٹس کو حل کر کے واپس پھر یو فون کے نمائندے کے ہوئی بزاتی ہیں پھر یو فون کے نمائندے کی بھی اس کمپلینٹس کو کال جاتی ہے اور پھر ہمارے نمائندے کی بھی اس کو کال جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ کمپلینٹس کی اس کا حل ہو گیا تو وہ آگے سے یقیناً حل اس کا کارپ دیتے ہیں بلکل سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے جیسے میں نے آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے سارے رازی ریکارڈ سینٹرز کا بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ خود اس کے نگرانی کرتے ہیں لیکن پنجاب میں بہت سارے دپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا سروس ٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے یقیناً پی ایل آرے کا بھی سروس ٹرکچر بنا تھا اور وہ دو سال پہنے بنا تھا اور آج اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے یا کیا ہے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا سروس ٹرکچر بنا ہوا ہے اور اگر بنا ہے تو کیا اس پر عمل ہو رہا ہے سروس ٹرکچر جو بنا ہوا ہے یہ بیسیکلی اتھارٹی ہے اس کا ایک بقاعدہ پروپر بورڈ ہے جس کا میں چیئرمین ہوں اسی طرح ڈی جی صاحب جو ہیں وہ سیکٹری ہیں اسی طرح تمام ڈیویجن کے جو کمیشنرز ہیں وہ بھی اس بورڈ کے ممبر ہیں اور اسی طرح اس ایم بی آر صاحب بھی ممبر ہیں ممبر ٹیکسز بھی اس کے ممبر ہیں تمام سینئرز لوگ ہیں جو اس بورڈ میں بیٹھ کے اور میٹنگز ہوتی ہے اس میں مشاورت کے ساتھ جو بھی چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ادارے کی فلہا کے لیے ادارے کو مزید بہتر کرنے کے لیے ادارے کی مزید امپروڈمنٹ کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ ہماری جو ہے وہ بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیسائیڈ ہیں جو ہم اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں ادارے کی بہتری کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ پھر ملاقات کر کے ہم اس کو آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کے اندر مزید کیا بہتری لے کے آئے ہیں بہتری کی بات تو آپ نے کی ہے ادارے کے بارے میں آپ نے بتایا انفرسٹرکچر سروسٹرکچر بنا ہوا ہے لیکن سترہ ارب روپے ایک دپارٹمنٹ اگر آپ کو کما کے دے رہا ہے تو ان کے ملازمین کی نوکرییں کیوں نے پکی کی جائے ہیں یہ کیا وجہ ماجرہ ہے اس کو بتائیں جی نوکری پکی کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے انشاءاللہ یہ جو اب ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں بورڈ کی اس کے اندر اس کے اجنڈے میں شامل ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو ان کو پرمننٹ کرنے کے حوالے سے یہ بہت جلد انشاءاللہ ان کو پرمننٹ بھی کر دیا جائے گا ان کے سیلریز کے جو ایشوز سے جو جو مسائل ان کے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارا پی ایل آر ای کا اساسہ ہے یہ ہمارا اساسہ ہے ہم نے ان سب دوستوں کو جو اس کے امپلائیز ہیں جو ای آر سی سینٹرز کے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے سرویس سینٹر افیشل ہو گئے ہمارے ایل آر اوز ہو گئے ای ڈی ایل آر ای سی آئی جتنے بھی ہیں یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد ان کو پرمننٹ بھی کر دیا جائے گا بلکل صرف آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی اور یقیناً آپ اس بارے میں جانتے ہوں گے جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی ارازی ریکارڈ سینٹر کا بندہ یا ایمپلوئے آپ کو آپ سے پیسے لیتا ہے تو اگر آپ نے وہ شکایت درج کی تو آپ کو ڈبل پیسے دیے جائیں گے کیا یہ بات سچ ہے ہنڈر پرسنٹ سچ ہے سر اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملازمین پر کنٹرول نہیں ہے یا آپ دوسری راستہ استعمال کریں اس کے بارے میں بتا ہوں آپ کو کیونکہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں صرف ای آر سی سینٹرز کی بات نہیں کر رہا میں نے اوورال بات کر رہا ہوں اوورال بات کر رہا ہوں مجھے اپنی حکومت کے اوپر مجھے چیف منسٹر عثمان خان بزار صاحب کے اوپر مجھے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے اور ان کے ٹرسٹ کے بہاب پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں میں آج بھی اپنے اس بات پہ قائم ہوں ارازی ریکارڈ سینٹر میں نے کہا کہ جی اگر آپ لوگوں سے کوئی بندہ رشوت لیتا ہے اس کے پروف آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ وہ پروف مجھے دیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آج میں آپ کے چینل کے بہاب پہ پورے پنجاب کے لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں اور بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی گورنمنٹ کے اوپر چیف منسٹر عثمان بزار اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر فخر ہے کہ میں ان کے بہاب پہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی آپ لوگوں سے رشوت لیتا ہے اس کے پروف اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں تو آپ مجھے پروف دیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جتنے پیسے دیئے ہوں گے اس کے ڈبل آپ کو پیسے واپس کروائیں گے اور اس بندے کے خلاف محکمانہ انکوائری کر کے اس کو نوکری سے فارق کروائیں گے میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں اور اس کا ایمپلیمنٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے ہی لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے جو ہمارے ای آر سی سینٹرز میں نے اوپن لی کہا اور میں آج بھی جہاں بھی جاتا ہوں میں اوپن لی کہتا ہوں جس سینٹرز کے اوپر جاتا ہوں میں اوپن لی کہتا ہوں بات کر دینا بہت بڑی چیز ہے کوئی بندہ آپ کے اوپر الزام لگا سکتا ہے کوئی بندہ کیسے فلانا کرپٹ ہے فلان بندہ کرپشن کرتا ہے آپ نے جتنی پیمٹ دی ہوگی آپ کی پیمٹ آپ کو ڈبل کر کے واپس دی واپس کی جائے گی اور اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کر کے اس کو نوپلی سفارے کروائیں گے انشاءاللہ میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں اور میں آپ کے چینل کے توسط سے آج بھی دوبارہ اپنے اعلان کو ریپیٹ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے سر یقیناً آپ کو سٹنگ ایم پی بھی ہیں آپ اور آپ کو سردار اسمان بزار کے کہنے پر یا اپوائنٹ کیا گیا ہے یہاں پر یقیناً آپ کے آنے سے فرق یہاں پر پڑا ہے پہلے ایسے کون سے مسائل سے جو آپ سے پہلے حل نہیں ہو پا رہے تھے جو اپوائنٹ کیا گیا آپ کو پہلے کیونکہ پچھلے سات آٹھ مہینے سے بلکہ اس سے پہلے سے یہ آثارٹی کا کوئی ہیڈ نہیں تھا تو اب مجھے یہ ذمہ داری سوپی گئی اور ہمیشہ جو مجھے ٹاسک دیا گیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد شامل ہے کہ اللہ کا موجزہ ہی ہوتا ہے میرے ساتھ تو کیونکہ پہلے میں جس ہلکے سے الیکشن میں نے کونٹسٹ کیا دوہزار تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر وہ علاقہ ایسا تھا جہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہماری جو بیلڈ ہے جو ڈیرہ غازی خان ڈویین کی جو بیلڈ ہے وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے میں کیونکہ اپنے اندریشک ٹرائب کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میں اپنے اندریشک ٹرائب کا چیف ہوں ہیڈ ہوں اس وقت مجھے جو ٹکٹ دیا گیا وہ خوصہ ٹرائب کے اندر ٹکٹ دیا گیا جہاں پہ میرے مدد مقابل جو تھے وہ ظلفکار خوصہ صاحب اور ویس لگاری صاحب تھے اور دوہزار تیرہ میں اللہ نے مجھے کامیابی دی اس حلقے سے اور میں پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ کے اوپر لڑا اور اسی طرح دوہزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا کیونکہ خوصہ صاحبان کا پاکستان طریقہ انصاف میں ان کی شمولیت ہو گئی تھی وہ آگے پارٹی میں مجھے پھر میرا حلقہ چینج کر کے مجھے لگاری ٹرائب کے اندر ٹکٹ دیا گیا فورڈ منڈرو کا علاقہ ٹوٹل ٹرائبل ایریا بیلڈ اور وہ جہاں پہ ان کا اپنا ٹرائب ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے چیئرمن عمران خان صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اور کہا کہ جی صرف یہ بندہ ہے جو یہ یہاں سے سیڈ نکال کے لائے گا اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کا مشکور ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے ٹرائب کے اندر مجھے ووٹ پڑی اور مجھے اللہ نے ادھر سے کامیابی دی اور اسی طرح یہ جو پی ایل آرے کا جو سسٹم ہے یہ بھی مجھے ایک چیلنج سمجھ کے دیا گیا کہ اس سسٹم کو آپ نے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرنا ہے اس کی ریپیوٹ کے حوالے سے ریپیوٹ پہلے اس کی بہت نیگٹیف تھی اور میں نے آکے یہاں پہ جب دیکھا تو نیگٹیف بسیکلی کچھ نہیں تھا صرف پروپگنڈا کیا جا رہا تھا مخالفین کی طرف سے مخالفین جو ہے وہ پروپگنڈا کر رہے تھے کہ جی پی ایل آرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پٹواری پانچ سو روپے میں فرد جاری کرتا تھا آپ کا ایسی ہو جو ہے وہ دو ہزار روپے میں جاری کرتا ہے یہ ساری سارا پروپگنڈا تھا جب میں نے ادھر آکے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے جس بات آپ نے جو پہلے بات کی کہ جی میں نے اعلان کیا اور جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے کہا میں آج بھی فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ای آر سی سینٹرز کے اوپر مجھے بتائیں اگر کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ کس نے کرپشن کی کس نے کتنے پیسے لیے میں ڈبل کر کے واپس کرواؤں گا اور اس کو نوکری سے فارق کروائیں گے یعنی آج بھی یہ ادارہ جو ہے یہ چیلنج کے طور پر مجھے دیا گیا لیکن جب میں ادھر آیا میں نے دیکھا تو صرف مخالفین کا پرپگنڈا تھا اور کچھ بھی نہیں ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد اس سال کا جو ہمارا حدف تھا سترہ عرب جس کو ہم نے اچیف کیا میری کوشش ہے اور میرے ٹارگٹ میں ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ یئر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہم اس سترہ عرب کو چونتیس عرب پہ لے کے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جرنیٹ کریں میکسیمم ریونیو جرنیٹ بلکل ٹھیک ہے سترہ عرب کو چونتیس عرب کرنے کا دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں اور یقیناً اس پر یہ کامیاب بھی ہوں گے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے چیرمن سردار احمد علی خان دریشک ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی بات آپ نے سنی اگر آپ کو مستقبل میں ارازی سینٹر میں کسی قسم کی رشوت یا کسی قسم کی پریشانی پیش آتی ہے تو انہوں نے آپ کو ویڈیو میں بھی پیغام دیا اور ہمارے چینل کے توسط سے بھی بتایا ہے یہ آپ کے سامنے حاضر ہیں پروف کے ساتھ حاضر ہوئے اور یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اٹھے چانے